بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر ناظرین آج کا جو لیچر ہے جی اس میں آج جمعہ کشمیر کے جیوگرافیکل امپورٹنس اور اس کی جو سٹیٹیک امپورٹنس اکنومی کی امپورٹنس جو ہے اس کو اوپر ناظرین آج کی ویڈیو ہے مسئلہ کشمیر بہت پرانا ہے آپ اس کے بارے میں جانتے تھے ہوں گے لیکن پھر بھی اس کو آپ اس منظر جو ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اور سب سے اہم جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے یہ کیوں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور پاکستان نے کیوں کہا کہ وہ ایک ہزار سال کے لیے کشمیر کم قدمہ لڑے گا شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی ہسٹری ناظرین آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ انیس سو سنتالیس کو جب متحدہ ہندوستان کا بٹوارہ ہوا بیٹیش نے بٹوارہ کیا متحدہ ہندوستان کا پاکستان ہندوستان میں تو بیٹیش والوں نے تمام ریاستیں جو کہ بیٹیش کے کنٹرول میں تھی متحدہ ہندوستان میں تھی ان کو یہ احتیار دیا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے کسی کو بھی جوئن کر سکتے ہیں تو جو ریاستیں ناظرین زیادہ مسلمان تھیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا اور جن ریاستوں میں ہندو اکثریت تھی انہوں نے ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا لیکن جمعہ کشمیر ایک ایسی بدقسمت ریاست تھی جنہوں نے اپنا فیصلہ اس وقت نہ کیا کیونکہ اس کا جو سربراہ تھا جمعہ کشمیر کا وہ ہندو تھا اور اس نے کشمیر کو جو ہے انڈپینڈڈ رکھنے کا اعلان کیا اس کا نام تھا مہاراجہ حری سنگھ اکثریت جو تھی ناظرین کشمیر کی جو کشمیری لوگ تھے انہوں نے مہاراجہ کے اوپر پریشر ڈالن شروع کر دیا کہ کشمیر اس کا الہاق پاکستان کے ساتھ کیا جائے لیکن مہاراجہ جو ہے چونکہ ہندو تھا بھارت کی ایمہ پر اس نے اس کو پہلے تو انڈپینڈڈ رکھنے کا اعلان کیا جب بعد میں کشمیریوں نے جد جہل شروع کی مہاراجہ کے حلاف اس کو پاکستان کے ساتھ الہاق رہانے کیلئے تو پھر مہاراجہ نے بھارت کے پریشر میں آگر کشمیر کا جو الہاق ہے وہ بھارت کے ساتھ کر دیا نامنہا طور پر جس کو بنیاد بنا کر بھارت یہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس کا اٹو ٹنگ ہے لیکن ناظرین حیدر آمباد اور جونہ گڑ ایسی ریاستے ہیں وہاں پر بھی بھارت نے زور زبردستی قبضہ کر لیا حالانکہ وہ ریاستے بھی پاکستان کے ساتھ الہاق کا ارادہ رکھتی تھی تو 27 کتوبر 1947 کو ناظرین جب بھارت نے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا وہاں پر فوجیں اتار دیں تو پھر پاکستان بھی میدان میں کود پڑا اپنے کشمیری بائیوں کے لئے اور پہلی جنگ ہندوستان اور پاکستان کے درمانے کشمیر کے معاملے کو لے کر چھڑ گئی اس جنگ کے نتیجے میں کشمیری تھے وہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے اور وہ سرنگر کے قریب پہنچ رہے تھے کہ بھارت نے یہ معاملہ قوم متحدہ میں لے جائے کیونکہ بھارت جنگ کے مدان میں ہار رہا تھا اور کشمیری جہاں وہ بہت تیزی کے ساتھ پیش رفت کر رہے تھے لیکن جب بھارت نے اپنے شکست دیکھی تو بھارت یہ معاملہ قوم متحدہ لے گیا اور قوم متحدہ میں جا کر اس نے وعدہ کیا کہ وہ کشمیریوں کا جو فیصلہ ہے وہ کشمیری عوام کی حویشات کے مطابق کرنے کا موقع دے گا قوم متحدہ نے کشمیر کے معاملے کو لے کر ناظرین کئی قراردادیں پاس کی وہ جنوری انیس سو اٹھالیس کو پہلی قرارداد پاس کی گئی اس کے بعد پھر انیس سو نونجا کو انیس سو اکاون کو انیس سو چھپن کو متعدد کشمیر کے معاملے پر قوم متحدہ نے قراردادیں پاس کی اور بھارت سے یہ ڈمانڈ کی کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق کشمیر میں جو ہے وہ اس تصوابے روائے کروائے رفرینڈم کروائے اور کشمیریوں کو پارت اور پاکستان میں دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی الہاق کا موقع دے لیکن بھارت جو ہے تب سے ٹالمٹول کا مظہرہ کر رہا ہے اور اس معاملے کو لے کر پاکستان اور بھارت میں تین جنگیں ناظرین ہو چکی ہیں اور پاکستان نے جو ہے یہ اعلان کیا تھا ذول افکار علیہ بھٹو نے کہ کشمیر جو ہے اس کے لئے پاکستان ایک ہزار سال تک جنگ لڑے گا وہی پہ قائد عظم نے کشمیر کو پاکستان کی شارہ قرار دیا تھا اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لئے کیوں زندگی موت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لئے کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے کشمیر تو آپ کو بتائیں کہ کشمیر سے نکلنے والے دریا پاکستان کی زراد کو سراب کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا جو ستون ہیں وہ زراد ہیں تو ایک منٹ کے لئے آپ سوچیں کہ اگر کشمیر کے اوپر مکمل طور پر بھارت کا قبضہ ہو جائے اور پاکستان کا پانی روک دے بھارت تو پاکستان کے جو زمینیں پنجاب ہیں وہ بنجر ہو جائے گا اس کے ساتھ ناظرین پاکستان بجلی کے جو زرائے ہیں وہ بھی کشمیری دریاؤں سے حاصل کرتا ہے مجورٹی میں تو اس طرح سے نہ صرف زراد کے لئے بلکہ ہماری جو ہیڈرو الیکٹر سیٹی ہے اس کا دارمدار بھی کس کے اوپر ہے کشمیری دریاؤں کے اوپر ایکنومی کوریڈور ہے جانا پاکستان ایکنومی کوریڈور وہ بھی کہاں سے گزر رہا ہے ریاست جمعہ کشمیری سے گزر رہا ہے گلل بلدستان سے گزر رہا ہے وہی شہرہ کریگرم پاکستان اور چین کو ملانے والی شہرہ ہے جو پاکستان اور چین کو کنیکٹ کرنے کا منزلیہ ہے وہ بھی اسی حتے سے گزر رہا ہے تو آپ سوچیں اگر ہندوستان اس کو اوپر قبضہ کر لے تو پھر پاکستان اور چین ڈسکنیکٹ ہو جائیں گا اور اس سے ہندوستان کی جو دفاعی پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو جائے گی اور پاکستان چین جو کہ ایک سدہ بہار دوست ہیں یہ آپس میں ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے جسے پاکستان کے سلامتی حطر میں پڑے گی اور ناظرین آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہی جو ریجن ہے گلل بلدستان کا اس ریجن کے ذریعے پاکستان اور چین مل کر اگر کشمیر بھارت سے وکیڑ کرونا چاہے ہیں جو کہ مقبودہ کشمیر ہے اگر وہ حالی کرونا چاہے ہیں تو وہ اس ریجن کا استعمال کرتے ہوئے گلل بلدستان کے ذریعے بھارت کے اوپر دعویٰ بول سکتے ہیں تو دفاعی لحاظ سے بھی جو ہے یہ جو ریجن ہے کشمیر کا وہ پاکستان کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے وہی ناظرین اگر ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں اگر یہ حطہ جو ہے مقامل دور پر بھارت کی کنٹرول میں جلے جائے تو پھر کیا ہوگا انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے درحل حکومت کے پاس آکے باڑے جائے کیونکہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کے درحل حکومت سے زیادہ دور نہیں آزاد کشمیر اور اس طرح سے جو ہے پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ بھی متاثر ہوگی یہ مین امپورٹنس ہے کشمیر کی پاکستان کے لیے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کشمیر کے بغیر جو ہے نہیں رہ سکتا اور قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شارہ قرار دیا ہے اور پاکستان کشمیر کو برسگیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا قرار دیتا ہے تو پاکستان سب کو چھوڑ سکتا ہے لیکن کشمیر جو ہے اس کو پاکستان نہیں چھوڑ سکتا امید کرتا ہوں کہ لائچر آپ کو اچھا لگا ہے اگر اچھا لگا ہے تو لازمی لائک کریں فیڈبیک کا ظہار کریں چینل کو سسپرائب کریں خدا